آپ مین سٹیم کے اتنے بڑے سٹار ہیں آپ ایکٹر ہی نہیں ہیں آپ سٹار ہیں اور کسی بھی سٹار کے لیے ایک ایڈیٹ کی بھومی کا نبھانا اپنے آپ میں ایک بولڈ ایکسپریمنٹ ہے کیونکہ ابھی بھی ہمارے دیش میں پتہ نہیں لوگ جو ہیرو ہیں اس کو ایڈیٹ کے طور پر دیکھنا چاہیں گے یا نہیں دیکھنا چاہیں گے آپ کو لگا ہے کہ یہ ایک ایکسپریمنٹ ہے دراصل یہ ایک سرمن اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارے سمجھ سے ایڈیٹ کا مطلب کچھ اور ہے عام طور پر ایڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے بے اوکوف لیکن ہمارے نظر میں ایڈیٹ وہ انسان ہے مطلب ہمارے ڈکشٹری میں ایڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو ایک دم الگ ہٹ کر ہو جس سے دنیا بے اوکوف سمجھے لیکن بعد میں دنیا کو احساس ہو کہ بھئیہ یہی آدمی صحیح تھا صحیح معنی میں وہ جینئس ہے ایکچولی جیسے آئنسٹائن کو لے لیں یا سوکریٹس کو لے لیں یا گاندی جی کو لے لیں لوگ ہتے ہوں گے اس پر ان پر انگریز ہتے تھے ان پر کہ بھئیہ یہ دنڈا لے کے چلتا ہے دھوسی پہنتا ہے یہ ہم کو کیا ہٹائے گا یہاں سے اور اہنسا کی بات کرتا ہے وائلنس کے بغیر یہ ہم کو یہاں سے ہٹانے والا ہے اور اپنے دیش کو آزاری دینے والا ہے تو یہ بہت ہی انبلیویبل تھوٹ ہے لیکن انہوں نے کر دکھا ہے تو یہ جو انبلیویبل چیز ہوتی ہے جو ہٹ کے آدمی الگ رہا پہ چلتا ہے اور پھر لوگ اس کو بعد میں ان کو احساس ہوتا ہے اور اس کو فالو کرتا ہے ہمارے دشتری میں ایڈیٹ کا مطلب وہ ہے جو ایکچولی جینئس ہے آپ نے اپنے جیور میں کوئی آپ بتا سکتے ہیں تین ایسے کام جو آپ کو لگاؤ کہ بہت ہی ایڈیوٹک کام ہیں مطلب ایڈیٹس والے کام آپ نے کی شاید میرا ہر ڈیسیشن ایسا ہی رہا ہے جب ہم رنگ دے بسنٹی بنا رہے تھے تو وہ چار دفعہ بن چکی تھی بغت چنگ اور چندر سکر آزاد کی کہانی ہم پانچی بنانے چلے تھے جب ہم لگان دنا رہے تھے تو اس وقت ہسٹورکلی کوئی فلم چلی نہیں تھی جو سپورٹ پر ہو یا اس وقت دور کلا تھا کہ لوگ سوٹلین میں شوٹنگ کر رہے ہیں اور موڈرن کپڑے پہن رہے ہیں اور ہم دھوتی اور بندی میں گھوم رہے ہیں عفدی میں بات کر رہے ہیں جب میں نے تو میرا خالے جتنے میرے ڈیسیشن رہے ہیں وہ اس طرح بے اکوفی کر رہے ہیں ڈلیلی میں آپ نے ایک پروگرام میں کہا بھی تھا کہ سب نے آپ کو منع کیا تھا لگان مت بناو ہاں سب نے بھی آپ کو منع کیا تھا بیٹا لگان مت بناو تو ایک طرح سے میرے جتنے ڈیسیشن رہے ہیں وہ اس وقت تو بڑے بے اکوفی کر رہے ہیں میں نے جب تاریزمی پر کی تو اس وقت بھی لوگوں نے بڑا پوچھا مجھے کہ بچہ ہے بچے پہ کہانی بنا رہے ہو ڈاکیمنٹری بنا رہے ہو کیا بنا رہے ہو اور ڈسلیکسیاں کیا ہوتا ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے ہیروین کون ہے ہیروین نہیں ہے فلم کے اندر تو یہ ساری سیزیں تھی ہیروین سے مجھے یاد آیا کہ آپ اس بار کرینہ کے ساتھ آپ نظر آ رہے ہیں شاید پہلی بار آپ نے فلم کی اس سے پہلے آپ نے کرشما کے ساتھ فلم کی تھی راجہ ہندوستانی وہ ہٹ رہی تھی تو کرینہ کے ساتھ آپ کی کیمسٹی کیونکہ کرینہ کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کیونکہ سنتے ہیں کہ صرف سیف کے ساتھ ان کی آنے اور کیمسٹی بڑیہ لگتی ہے باقی کسی کے بعد نہیں تو آپ کے ساتھ کیسا رہا مجھے بڑا مزا ہے ان کے ساتھ کام کر کے I think she's a wonderful artist بہت ہی committed ہیں بہت ہی hard working ہیں اور I think ہماری کمسٹی اچھی رہی جب آپ فلم دیکھیں گے تو آپ ہمیں بتائیے گا I think she's she was a pleasure to work with it I really enjoyed working with it 3Ds کے بعد آپ کہاں نظر آئیں گے ہم کو اور ابھی بھی 22-23 سال کی بھومکہ یا کبھی 24 سال کی بھومکہ میں بھی نظر آئیں گے میری تو کوشش یہ رہ گی کہ میں الگ الگ کردار کروں الگ الگ چیلنجز کا سامنا کروں as an actor اس کے بعد میں کون کی فلم کروں گا میں نے اس کا فیصلہ بھی کیا نہیں ہے لیکن ایک فلم میں کر چکا ہوں جس کی شوٹنگ مکمل ہو چکی ہے وہ میرے وائس کرن کی فلم ہے جو انہوں نے لکھی اور ڈیریکٹ کی ہے وہ اگلے سال کے second half میں آئے گی شوٹنگ اس کی ہو چکی ہے لیکن وہ آئے گی اگلے سال جون جولائے آگسٹ کے بعد تو وہ ایک فلم میری اگلی فلم آئے گی لیکن کونسی فلم میں شروع کروں گا 3 ڈیریکٹ کے بعد وہ میں نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا ان کو آپ کرن بولتے ہیں یا سیدھا کرن ہی بولتے ہیں ان کو میں دراصل ان کو میں کیے بولتا ہوں اچھا ایکشلی ان کو میں کیے بولتا ہوں پوری کانٹروورسی اور وہ مجھے چھوٹے لال بولتی ہیں تو آمیر آخری سوال 3 ڈیریکٹ سے آپ کو ابھی بھی کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ بٹر فلائز انیور سمک جیسے کسی نئے آٹسٹ کو لگتا ہے اور کیا آپ کی امیدیں ہیں یہ آپ نے اتنا سب بندیا اس کے آس پار لیکن اتنے سارے پچار کے بعد بھی اگر فلم اگر نہیں چلے تو پھر لوگ ہستے ہیں بعد میں جیہاں بات تو صحیح ہے اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے ہر فلم کی ریلیس سے پہلے بڑا میں نرویس اور ٹینس ہو جاتا ہوں اور اس دفعہ بھی میں ہوں کیونکہ ہم اتنی نینہ سے فلم بناتے ہیں اتنے پیار سے فلم بنی ہے اتنے لوگوں کی ایموشنز اس کے ساتھ جڑے ہیں راجو ایسے دیریکٹر کے اندر یہ فیلیس سب سے دور راجو کو ہوگی تھیں کہ وہ دیریکٹر ہے ونون جو پروڈیوسر ہے اور مجھے اور منہ بھائی کے بعد ان کے فلم آ رہی ہے جی ہاں منہ بھائی دونوں بہت ہی کامیاب فلم ہیں تو ان کو بھی بڑی فکر ہے مجھے بڑی فکر ہے سنجی تو بھی فکر ہو رہی ہوگی سنجی تو ہمارے بہت عزیز دوست ہیں اور یقیناً وہ ہمارے ان کے گوڈ وشز ہمارے ساتھ ہیں آڈینس آپ کے سامنے ہیں اگر آپ آڈینس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ ایک منٹ آپ کا آپ تب کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے اب تک اتنا پیار اور اتنی محبت دی مجھے یہ فلم جو ہم نے بنائی ہے بڑے دل سے بنائی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور ایک اپیل کہ ان کو آپ ایڈیٹ مت ثابت کیجئے گا آمیر بہت بہت شکریہ thank you so much and all the way